سلام علیکم سٹوڈنز ابھی ہم انشاءاللہ اپنڈیسائیٹس پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اپنڈیسائیٹس جو ڈیس اڈر ہوتی اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سریکویس کرتا ہوں کہ آپ اگر کھیمی نرسنگ لیچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اس کی بھی پائدہ ہو جائے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اپنڈیسائیٹس جو ہوتی ہے یہ ٹو ٹرمینالوجی سے بنا ہوا ہے ایک ہمارے پاس اپنڈیکس ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو کہ میڈیکل ٹرمینالوجی ہے وہ ہے ہمارے پاس سفکس جو ہے ایٹس ہے تو ایٹس جس ورڈز کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے تو ڈیریکل وہ کس چیز میں کنورڈ ہوتے ہیں ایمپلمیشن میں کنورڈ ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اپنڈیکس بھی ایک ریجن میں پریزن ہوتی ہے تو سب سے فہلے اس کی اناٹمی کو کیا کرنے یاد کرنا ہے تو اس کی اناٹمی یہی ہے کہ یہ ہمارے پاس لارج اور سمال انٹرسٹائن جس پوائنٹ پہ مطلب کنیکشن ہوا ہے تو اس جگہ میں ایک ایریا ہے فرس پارٹ آب دلارج انٹرسٹائن اس کو ہم سیکم بولتے ہیں اور اس سیکم سے جو ہے ایک گروہ سا نکل نکلا ہوا ہے اس کو ہم پنگر لائک اپینڈیچ کستے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ویسٹیجل آرگن ہوتی ہے تو ابھی ہم ویسٹیجل پڑھیں تو ویسٹیجل وہ آرگن ہوتی ہے جو کی سپیسیفک پنکشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن اس کی سپیسیفک پنکشن ایسے نہیں ہے کیونکہ اس کی ایمیونٹی میں ہماری جو ایمیونٹی ہوتی ہے اس میں بھی اپینڈیچ جو ہے ہیلپ دے دے تھے ٹھیک ہے تو جب کوئی بھی ویسٹیجل آرگن کی آپ سے کوسٹیجل کرواتے ہیں تو ڈائریکلی جو ہے اپینڈیچ ہمارے پاس ویسٹیجل آرگن میں آتے ہیں اور میں نے آپ کو بڑھایا بھی کہ ویسٹیجل آرگن وہ آرگن ہوتے ہیں جو کی سپیسیفک پنکشن اس کی نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ایناٹمی ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس پرس پارٹ آب دس لارج انٹسٹائن میں پریزن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک پنگر لائک اپینڈیچ اس سے نکلا ہوا ہے تو پھر ہم تیوری میں آتے ہیں اس سلائیڈ میں دیکھو کہ اپینڈیچ اس سمال پنگر لائک اپینڈیچ آٹیچ ٹھیک ہے تو اس سیکڈیچ کے ساتھ جو ہے آٹیچ ہوا ہے ایٹ فیل ویڈا پلیوڈ این ایمٹیز انٹو دی سیکڈیچ ٹھیک ہے تو یہ پل بھی ہوا ہے کس چیز سے جو پوڑ وغیرہ اور اسی طریقے سے تو یہ کیا ہوا ہے کہ پنگر لائک اپینڈیچ بنا ہوا ہے جب کوئی بھی انفیکشن ہو جاتی ہے تو انفیکشن کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں انفیکشن کی مکنیزم یہی ہوتے ہیں کہ اس میں جو مایکرو آرگنیزم ہوتی ہے وہ انٹر ہوتے ہیں جب کوئی بھی مایکرو آرگنیزم جو ہے اپینڈیچ میں چلے جاتے ہیں جو پنگر لائک اپینڈیچ ہوتی ہے ایک لیومن سا ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ انسپیشن ہوتے ہیں ایمٹنگ کے لئے تو پھر اس میں بلاکیج آ جاتے ہیں جب بلاکیج آ جاتے ہیں اور جو اندر اس میں پلیوڈ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ باہر نہیں آتے تو اسی لئے وہ ابسٹرک ہوتے ہیں اور اس ابسٹرکشن کی وجہ سے اس میں پین پروڈیوس ہوتے ہیں اور اس پین کی وجہ سے اگر وہ ارلی ٹیٹ نہ ہو جائے تو پھر وہ ابسٹرکشن اس کی رپچر ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے تو اپینڈیس کے لئے پس پرائرٹی ہم دیں گے اس کی لئے سرجری ٹھیک ہے تاکہ وہ ریموو کیا جائے پھر ہمارے پاس اس کی پیت پیزیالوجی کیا ہے تو اپینڈیس آئیٹس اگر ون دے اپینڈیس بیکم انپلائم اینڈ ایڈیمیٹوسیس ڈیو ٹو پیکٹر سچ اس پیکلیکیٹ ٹیومر اور پورجن بوڈیس ٹھیک ہے تو جب کوئی بھی اپینڈیس ایک ایمپلائمیشن ہوتی ہے اس نے ایک ورڈز بیان کے ہوئے کہ ایڈیمیٹوس ہوتی ہے ایڈیمیٹوس کا مصد یہ ہے کہ وہ ایڈیما سا بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ایڈیما بننے کی مطلب مختلف قسم کے پیکٹرز کی وجہ سے وہ بن جاتے ہیں ایک ہمارے پاس پیکلیکیٹس ہوتی ہے تو پیکلیکیٹس ہمارے پاس جب نارمل سٹول سے سٹون بن جاتی ہے تو وہ کس تو وہ جو اس اپینڈیس نارمل اپینڈیکس ہوتی ہے تو ان کو بلانگ کرواتے ہیں جب وہ بلانگ کرواتے ہیں تو جو انسائیڈ اس میں پلیوڈ اور پوڑ وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ سمال ایماؤنٹ میں تو وہ باہر نہیں آتے تو اسی وجہ سے وہ ایمپلائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب ایمپلائمیشن اکر ہوتے ہیں تو وہ انٹرسٹیشل سپیسز میں جو پلیوڈ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے اس نے ایڈیمیٹوس ورلز جو ہے یوز کیا ہوا ہے کہ اس وجہ سے ٹیومر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اپینڈیکس کیونکہ ٹیومر میں ابنارمل گروت ہو جاتی ہے اور وہ ابسٹرکش ہونے اور اس کی جو اپینڈیکس ہوتی ہے اس اپینڈیکس پہ پریشر لگنے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے کوئی بھی پوریجن بورڈیز جو ہے آ جاتے ہیں اور ایزا مائکرو آرگینزم اور ادر ڈس پانٹیل اور وہ انٹر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو انٹریکشن کی چانسز تو پرس پانٹ ہمارے پاس پہ تو پیزیالوجی میں یہ ہی دے کہ وہ ایمپلیم ہو جاتے ہیں مختلف قسم کی پیکٹر کی وجہ سے جیسا کی پیکلیکیر ٹیومر پوریجن بورڈیز تو پھر اس کی جو مین لوکیشن ہے امسکیوز کے لئے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس رائٹ لور قوارڈنس میں جو اپینڈیسائٹس ہوتی ہے وہ پریزن ہوتی ہے اور اس کی کیا ہو جاتی ہے کہ انکریز انٹر لیومنل پریشن ہوتی ہے جو ہم نے پہلے بتایا کہ یہ سمال لیومنسا ہوتی ہے اپینڈیکس جو ہے جب اس کی انٹر لیومنل پریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے سیویر ابڈامینل پین پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کی اسسس کرنے اس کو لوکلائز کرنے کے لئے اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس رائٹ لور قوارڈنس ہوتی ہے سمجھ گئے پھر ایونچولی دی اپینڈیکس پیل ویڈ پاس ٹھیک ہے تو پاس اسی لئے پاس میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس نیوٹر پیل ہوتے ہیں بیسپیل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ڈس پارٹیکل اور ڈیمیج سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیبریس اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پہ تو بزیارو جیتا کہ کوئی بھی فیکٹر وغیرہ سے وہ ایمپلیم ہو جاتے ہیں اور ایمپلیم ہونے کی وجہ سے اس جو پرکشر ہے وہ ہمارے پاس پڑھ جاتے ہیں اپینڈیکس پہ اور سیویر جو ہے پین پروڈیوز کرواتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اس کی جو کہازز ہوتی ہے اس میں ہم سب سے فہلے ابسٹرکشن سچے پیلے بھی بتایا پیتویزیالوجی میں کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے پرکٹرز کی وجہ سے ابسٹرک ہونے کی چانسز ہوتی ہیں تو ابسٹرک پیگلیکیٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ٹیومر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور پورجن بوڈیز کی بھی ہو سکتی ہے تو اسی وجہ سے ایمپلیمیشن اور انپیکشن کاس ہوتی ہے تو پیگلیکیٹس میں آپ کو اگینس بتا رہا ہوں کہ پیگلیکیٹس جب سٹون سے مطلب سٹول سے جب سٹون بن جاتی ہے ان کو ہم پیگلیکیٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھ لے تو اپینڈیکس میں مین جو اس کے قاضی ہوتی ہے وہ پریشر کی وجہ سے تو سب کچھ جو ہم بتا رہے ہیں کہ ٹیومر پیگلیکیٹ پورجن بوڈیز یہ سب چیزیں پریشر اپلائی کرواتے ہیں اپینڈیکس پیٹی کے اور جب پریشر اپلائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو چانسز ہوتی ہے وہ بننا اور اور کمپلیکیشن میں چلے جاتے ہیں انپیکشن آپ کے سٹو انڈسٹانل ٹریک ان سم ٹائم سپریٹ جب انفیکشن کی چانسز انفیکشن آپ جی آئی ٹی میں کوئی بھی جگہ پہ جب انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ سپریڈ ہو جاتی ہے اور وہ انفیکشن جو ہے انٹر ہو جاتی ہے جو سمائل لیومن آپ اپینڈیکس ہوتی ہے اس میں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی جی آئی ٹی میں کوئی ڈیزیز یا انفیکشن ہو جائے ان اپلائیشن آپ دیگسٹو انڈسٹانل ٹریک سچ اس کرون ڈیزیز آلسرائٹیب کولائٹس ان انکریز اپنڈسائٹس ٹھیک ہے تو تیسرا جو ہمارے پاس کازیز ہوتی ہے ہمارے پاس کرون ڈیزی آلسرائٹیب کولائٹس سے بھی ہو سکتی ہے تو کرون ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ترور ہول جی آئی ٹی جو ہے ہمارے پاس جب انفیکش امپیکٹڈ ہو جاتی ہے تو اس کا ہم کرون ڈیزیز کہتے جس جگہ پہ بھی کوئی بھی انفیکشن ہو جاتی ہے تو ان کو ہم کرون ڈیزیز کہتے اور اسی طریقے سے اگر ہم آلسرائٹیب کولائٹس کو دیکھیں تو آلسرائٹیب کولائٹس بھی ہمارے پاس کسی ہے یہ ہمارے پاس لارج انڈسٹائن میں زیادہ ہوتی ہے ٹراما ٹو دہ اپڈومین سچ اس بلنڈ انجری ایڈ ٹرائگر اپڈنسائیٹس ٹھیک ہے تو یہ اپڈنسائیٹس کی وجہ سے بھی بلنڈ انجری جب ہو جاتی ہے کوئی بھی پریشر وغیرہ سے تو اس سے اپڈنسائیٹس اکر ہو جاتی ہے تو یہ ڈائیگرام کو دیکھو اس میں مختلف قسم کی پوائنٹس اس نے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لارج انڈسٹائن ہے اور اسی طرح اسی سمائل انڈسٹائن سے جب وہ مل رہے ہیں تو اس جگہ میں ایک چھوٹا سا جو ہے پنگر لائک چیز جو ہے وہ نکلا ہوا ہے تو اس کو ہم اپڈنس کہتے ہیں اور اس میں ایک پوائنٹ ہے جب کوئی بھی پیزیشن اس کو چھک کرواتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں اس کے لئے کہ کون سا پوائنٹ پہ وہ چھک کرواتے ہیں تو ہمارے پاس مقبرنی پوائنٹس ہوتے ٹھیک ہے اور اسی درقے سے اور بھی کوائنٹس ہے لیکن اس کی جو مین کوائنٹس ہوتی ہے ہمارے پاس رائٹ لوئر کوائنٹس میں پریزن ہوتی ہے سمجھ گئے تو یہ جو ترین پوائنٹ ہیں تو وہ سیکمس ریجین میں پریزن ہوتی ہے اپینڈیکس اور کون سے پوائنٹ میں ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اپینڈیکس مقبرنی پوائنٹ میں ہوتی ہے اور اسی دریقے سے ہمارے پاس رائٹ لوئر کوائنٹس میں پریزن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس اس کی جو منفیسٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ ویگس اپگیسٹک ان فیری امبلائیکل پین دیٹ پروگریس تو رائٹ لور گارڈنس ٹھیک ہے تو وہ فیری امبلائیکل کے اوپر جو ہے پین پروڈیوس ہو یا امبلائیکل کے جو مقبرنی پوائنٹ ہوتی ہے اس سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ پروگریس ہوتے ہیں رائٹ سائٹ کے ٹھیک ہے اور وہ بیک سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ اس کی جو سائنس سیمٹم ہوتی ہے دوسرا سائنس سیمٹم اس کی کمپین بھائی لو گریٹ پیور ہوتی ہے اس کی جو پیور ہوتی ہے تو وہ لو گریٹ کا پیور ہوتی ہے اور اسی ترینی طرح سے اس کے نازیہ بھی آ سکتی ہے اومٹنگ اور لاؤس اپ ہیپیٹائٹ میں بوک کا نا لگنا بھی اس کی سائنس سیمٹم میں آتے ہیں اس کی ترد نمبر ہمارے پاس جو منفیسٹیشن لگتے ہیں وہ ہمارے پاس لوکل ٹینڈرنیس این مکبرنی پوائنڈ این ریباؤنڈ ٹینڈرنیس ٹھیک ہے میبی پریزنٹو مکبرنی پوائنڈ کی اردگر جو ہے وہ ہارڈنس اپیل ہو سکتی ہے جب پیزیشن وہ چک کرتے ہیں پیشن میں ریسٹ ویڈ درائٹ ٹائیڈ ڈران اپ ٹھیک ہے تو یہ جب پیشن وہ کیا کر لیتے ہیں وہ ریسٹ پہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں اور رائٹ ٹائی کیا کر لیتے ہیں ڈاؤن سا مطلب نظر آتے ہیں ٹھیک ہے میر اس میں جو پین پرویوس ہوتے ہیں تو اس پین سے جو سٹیمولس ہوتے ہیں وہ رائٹ ٹائی میں بھی وہ سنس کرتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ ریسٹ میں چلے جاتے ہیں پھر اس کی جو ایکسٹینڈنگ جب وہ اپنا لگ جو ہے رائٹ لگ ایکسٹینڈ کرتے ہیں میر اس کو جو مطلب اس کی لیند کو انکریز کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کہاں سپیل ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس منفیسٹیشن ہے کس چیز کے اپنا لیسٹ کے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈائیگنوستک پروسیجر ہوتی ہے تو ڈائیگنوستک پروسیجر میں ہمارے پاس سب سے پہلے اس کی فیزیکل اگزامینیشن ہم کروائیں گے ٹھیک ہے اور فیزیکل اگزامینیشن میں ہم سب سے فیلے انسپیکشن کروائیں گے دیکھیں گے کہ اس کی مکبرنی پوائنٹ اور اسی طریقے سے یہ چک کریں گے پھر اس کی سائنس سمٹم چک کریں گے جو مکبرنی پوائنٹ ہوتی وہ پالپیٹ کروائیں گے پھر اس کے بعد اسکلٹیشن بھی کروائیں گے ٹھیک ہے کہ اس کی جو باول ساؤن وغیرہ یہ تو ہم اس کی فیزیکل اگزامینیشن کرتے ہیں اور اسی دریغہ سے ہم اس کی اسکلٹیشن بھی کرواتے ہیں اور پرکرشن بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اگزامینیشن میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر مکبرنی پوائنٹ بھی کوئی بھی پرین اس کو سینس کرتے ہو تو اس کو ہم پھر وہ اپنے ڈاکومنٹیشن جو نوٹس ہوتی ہے اس میں نوٹ کر لینا چاہئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس لیبورٹری ٹیسٹ کروائیں گے اس لئے کہ اس کی کاؤنٹ کی جو نیوٹر پل ایسینو پل اور وائٹ بلڈ سل یہ سب چیزوں کی جب ہم کاؤنٹ دیکھتے ہیں کیونکہ اپنڈنکس میں زیادہ تر انفیکشن آ کر ہوتے ہیں جب انفیکشن آ کر ہوتے ہیں تو پھر وائٹ بلڈ سل کی کاؤنٹ جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں ایک پگر میں اس نے بتایا کہ جب کوئی بھی انفیکشن ہو جاتی ہے تو نارمل جو وائٹ بلڈ سل جی پروڈکشن ہوتے ہیں وہ پور تاؤزنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب وہ انفیکشن آ کر ہوتے ہیں تو فیفٹین تاؤزنڈ سے ٹوانٹی تاؤزنڈ تک ان کی نمبر انکریز ہوتی ہے سمجھ گئے تو وہ ہم دیکھیں گے ڈائیگنوسٹک پروسیجر میں پھر ہم اس کی امیجنگ سٹڈی کروائیں گے مین ایک سرے کریں گے سیڈی سکین اور امارائی یہ چیزیں سب ہم کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس ڈائیگنوسٹک پروسیجر میں آتے ہیں کہ بیزل ایزامینیشن کروائیں گے لیبارٹی ٹیسٹ کروائیں گے اس کے بعد ہم امیجنگ سٹڈی بھی کروائیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے لئے میڈیکل ٹریٹمنٹ اسی طریقے سے کروائیں گے کہ پرائیل ٹو سرجری دیں گے ہم نے پہلے ہی بتایا کہ اس کو مین جو اور جو امپورٹنس سٹیپ ہوتی ہے صد سے فہلے اس کی صرف اور صرف پریارٹی ہم سرجری کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ریموول ہو جائے اس اپینڈیکس کو انٹی بیوٹکس دیں گے کیونکہ اس کو لازم انفیکشن ہوگی تو اسی لئے پھر ہم انٹراوینیس پلیوڈ اس لئے دیتے ہیں کیونکہ دیورنگ سرجری اس سے پلیوڈ لاس ہو سکتی ہے تو اسی وجہ سے ہم انٹراوینیس پلیوڈ دیتے ہیں اور ایڈمنیسٹر تو کریکٹ اور پریبنٹ پلیوڈ ایمبیلنس اور ڈی ہائیڈریشن اور اسی دیگہ سے جو پلیوڈ اس سے ڈی ہائیڈیڈ ہو سکتی ہے چانسز ہو سکتی ہے تو وہ ہم اس کو کریک کر لیتے ہیں تو دی میڈیکل ٹریٹمنٹ میں پھر اس کے بعد ہم ایلرڈیسک دیں گے ایلرڈیسک ہم اس چیز کے لیے دیں تے تاکہ اس کی پین جو ہے وہ ریلیب ہو جائے ٹھیک ہے اس کے لیے جو سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہی ہے کہ ہم اپنڈک ٹومی کروائیں گے اپنڈک ٹومی یہ اسی طریقے سے کہ ریموول آپ اپنڈکس پوسیبل جو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پیارٹی اپنڈک ٹومی کو کروانا ہے جو ریموول آپ اپنڈکس ہوتے ہیں لیکن جب وہ اپنڈکس ٹریٹ نہ ہو جائے تو پھر اس سے جو ہے رسک چانسز زیادہ ہوتے ہیں مین اپنڈکس پارپوریشن ہوتی ہے مین اس کی جو رپچر کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جب وہ رپچر ہو جاتی ہے تو جو سراؤنڈنز میں آدھر آرگنز ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس رسک سے بچانے کے لئے سب سے فیل پیارٹی ہم اپنڈکٹومی کو کروائیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایٹ کین بی ڈن انڈر جنرل سپائنل انستیزیا ویڈ لو ابڈومینل انسیشن ترو لیپروسکوپی ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے لئے نارمل جو ہے وہ انڈر جنرل انستیزیا دیتے ہیں اور سپائنل انستیزیا بھی ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو لور ابڈومینل انسیشن لگاتے ہیں لیپروسکوپی اسی طریقے ہم جو کٹ جو ہے ابڈومینل میں لگائیں گے ٹھیک ہے اور اسکوپی کے ذریعے بھی ہم اس کو مطلب اس کی سوٹا سا کیمرہ وہ لگا ہوا ہے اور ہم اس میں دیکھتے ہیں پھر اس میں کٹ لگواتے ہیں ٹھیک ہے ایسے تو نہیں ہوتے تو ہم کٹ کریں گے انسیشن کریں گے اور پر اس کی جو اپنڈیکس ہے وہ اس کو ایک سیشن کروائیں گے پھر ہمارے پاس ہم نے جو ہے اس کی مینفیسٹیشن بھی پڑھا ڈائیگنیوستک پروسیجر بھی ہم نے پڑھا اسی طریقے سے ہم نے میڈیکل ٹیٹمنٹ اور سرجیکل ٹیٹمنٹ بھی پڑھایا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو لاسٹ میں نرسنگ پراسس ہم نرسنگ نوٹس کیلئے بنائیں گے نا تو نرسنگ پراسس ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم سب سے فحلے اسیسمنٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تو اسیسمنٹ میں تو اسیسمنٹ میں ہم سب سے فحلے اس سے کمپریہنسیب فیزیکل اگزامینیشن لیں گے تو کمپریہنسیب فیزیکل اگزامینیشن کا مقصد یہی ہے کہ اس سے مطلب پاس کی ہسٹری لیتے کہ آپ کو تو کوئی بلڈ شگر وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہیں یا کوئی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز تو نہیں ہیں یا کوئی اور سرجری تو ابڈامین کی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس چیز کو ہم چک کر لیتے اور پھر وارٹل سائن اس کو بھی چک کروائیں گے وارٹل سائن بھی اسی لئے چک کرواتے ہیں کہ جو پیشن ہمارے ساتھ ایڈمیٹ ہوا ہے تو وہ کون سے کنڈیشن میں تھا اور جب بعد میں ہم اس کی ایوالویشن کرواتے ہیں تو پھر ہم چک کرواتے ہیں اس کی جو ابڈامینل میک بردی پوائنٹ کے اردگر تینڈنسٹی چک کروائیں گے کہ وہ ہارڈنس یا اسی دریقے سے اس میں کوئی پیل ہو رہا ہے یا نہیں اسی دریقے سے ہم ڈیٹیل ہسٹری جو ہے وہ اپٹین کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو سائنس سمٹم ہوتی ہے یہ ہم لکھ لیتے ہیں پھر اس کی بات ہم اس کی ریویو لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں گے کیونکہ جو بھی لیبارٹری ٹیسٹ اس نے کیے ہوئے ہیں تو ہم چک کروائیں گے کہ اس کے نوٹروپل میں یہ چیزیں جو ہوتی ہے وہ انپکشن کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے چک کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی اسیسمنٹ کروائیں گے کہ آسس تکلائن پین کو آسس کروائیں گے اس کے جو ہے اپنا سکیل ہوتے ہیں ٹین تک اس کے پیگر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ٹو ٹو ٹری تک اس کی جو لو پین ہوتی ہے اسی درہیقہ سے مائل پین پور ٹو سیکس ہوتی ہے اور سیویر جو ہے اسی درہیقہ سے سیون ٹو ٹین اسی درہیقہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہی چک کرواتے ہیں پھر اس کی جو ایوالویٹنگ کرواتے ہیں جو پیشنٹ کی کنڈیشن ہے وہ پیشنٹ کو کتنا ایکسپولز ہے اس کو کتنا پتا ہے اپنی مطلب جو کنڈیشن میں وہ سروائف کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کے بعد ڈائیگنوسز کروائیں گے تو ڈائیگنوسز تو عام ہر ڈیزیز میں بار بار آتے ہیں تو یہ ہم ڈائیریکلی آپ کو بتاتے ہیں ایکیوٹ پین ہوگا کیونکہ اس کی ایمپلیمیشن وغیرہ ایبسٹرکشن ہوا ہے یا ڈسٹینکشن ہوا ہے اسی طریقے سے ریس پار انفیکشن اسی وجہ سے ہے کہ ان کی جو ایمپلیمیشن یا ایبسٹرکشن کی چانسز ہوا ہے ایبسٹرکشن کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ کیا کرواتے ہیں اس کو مطلب ایمپلیمیشن کی چانسز اور ریس کا انفیکشن ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈیپیشنٹ نالج ہوتی ہے اس کی ڈائیگنوز جو پروسس ہوتی ہے نا پیشنٹ کی ڈیزیز کے مطابق پروسس اس کو نہیں ہی پاتا ہو اسی وجہ سے اس کو کلائنٹ کو ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ پلیننگ ہم سٹارٹ کریں گے تو پلیننگ میں ہمارے پاس سب سے پہلے ان کی جو پین منیجمنٹ ہوتی ہے وہ ہم کیسے کروائیں گے ٹھیک ہے تو پین کیلئے ہم ان کو جو ہے پین کی منیجمنٹ کیلئے ہم ان کیلئے الرجس کے بغیرہ یہ چیزیں ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کی جو اور اس کی انفیکشن کو پریبین کرنے کیلئے ہم مختلف قسم کی جو ہے وہ سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی انٹی بائیٹک اور اسی طریقے سے یہ چیزیں ایڈمنیسٹر کر لے تاکہ انفیکشن سے وہ بچ جائے ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کے لئے پلیننگ کروائیں گے ٹھیک ہے کہ پریپیر کروائیں گے پھر بعد میں اس کے ایمپلیمنٹیشن پر ایمپلیمنٹ کروائیں گے تو اس کو ایڈیوکیشن بھی پروائیٹ کرنے ایپینڈیکس کے بارے میں کہ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتے یہ عام نارملی ہوتے ٹھیک ہے لیکن اس کو آرلی ٹریٹمنٹ کرنا پس پریارٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اور اس کی جو پونسٹ اپریٹیپ کے رہو ہوتے ہیں اس کے بارے میں لازمی اس کو ایڈیوکیشن دینا ہے کہ اس کی مطلب صفائی کسی طریقے سے کروانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آور کمپلیکیشن کو چلنے سے وہ بچاتی ہے کس چیز پوسٹ اپریٹیپ کے رہو ہوتی ہے پھر اس کو کولابریشن کی ضرورت ہوتی ہے کس چیز کو جو ہیلکیر ورکر ہوتی ہے ہیلکیر ٹیم ہوتے نا تو اس کی کولابریشن کی ضرورت ہوتی ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے یا انفکشن کی سپلیڈ ہونے کی چانسز کی وجہ سے اس کو ایڈیوکیشن کروانے پروائیٹ کرنے سے ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے ہم اس کی پیشن جو ہے پیشن کی پریپریشن کروانے ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی جو پروٹینشل انٹروینشن ہے اس کی بارے میں ان کو پریپیر کروانا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کو آور جو ہے کمپلیکیشن میں نہ چلا جائے تو یہ سب چیزیں ہم ان کے لئے پلین کروائیں گے ٹھیک ہے تی پریپیر دا کلائن پار پوٹینشل سرجیکل انسرونشن انکلوڑنگ دا ان سیکشن انٹروینیس لائن ان پاسٹنگ پریار تو سرجری ٹھیک ہے اور پاسٹنگ میں جو ہے ہم سرجری کو پریارٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم انٹروینیس لائن وغیرہ یہ پاس کرواتے ہیں تاکہ اس کی پلیوٹ کی کمی نہ آجائے پیر اس کے ہمارے بعد ایمبلیمنٹیشن ہوتی ہے ہم اس لئے کروائیں گے جو پلیوڈ لانس ہوا ہے تو اس کے لئے ہم ان کو انٹروینیس جو انپیوڈن ہے وہ لگوائیں گے انٹی بیائٹک دیں گے اور اسی طریقے سے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے لئے جو پیرارڈیٹک ایلیم ہوتے ہیں یا ایڈوانس نیسوگیسٹک ٹیوب ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جو ہے ہم نے اس کے لئے کون سی جو پوسٹ اپلیٹیپ کیر ہے وہ پروائیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے پیشن اس پلیس ان اسیمو پولر پوزیشن تو ریڈیوز تینشن آن انسیشن ان ایبلومینل آرگنز وچھ ہلپ ریڈیوز پین ٹھیک ہے تو پوسٹ اپلیٹیپ کیر اور یہ چیزیں ہم جو انٹروینشن ہوتی ہیں یہ سب چیزیں آپ نے لازمی جو ہے وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اسیسمنٹ ہوتی ہے ڈائیگنوستک اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ پلیننگ اور ایمپلیمنٹیشن یہ چیزیں بعض جو ہے موسٹلی سیم آتی ہے سیم سیم لیکن جو پوسٹ اپلیٹیپ کیر آگیا یا انٹروینشن لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سنیولیٹ آپ ایم سی کیوز آتے ہیں تو سیمی پولر پوزیشن ایم سی کیوز کے لئے یاد رکھیں کیونکہ جب وہ سیمی پولر پوزیشن پہ ہوتی ہے تو اس کی جو انسیشن ایریاز ہوتی ہے وہ اس پہ مطلب پریشر نہیں آتی جب پریشر نہیں آتی تو اس کی جو سٹریچر وغیرہ ہوتی ہے وہ حراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے پین ریلیپ آچیوب تو دا ایم ایڈمنیسٹریشن آپ تاو فائر ٹیپیکلی مورفین سلفیٹ ٹھیک ہے مورفین سلفیٹ ہم اس کی پین ریلیپ کیلئے ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کی کوئی بھی انفکشن یا انفکشن کی وجہ سے اس کو پین ہوتی ہے تو ہم ایزا سیڈیٹیپ میڈیوکیشن وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم تری نمبر جو پوسٹ اپڈیٹیپ کیر ہے وہ ہمارے پاس اورل پلیوڈ آر گریجوولی انٹوڈیوز ونسٹرورٹیڈ وائل دی انٹراوینیس پلیوڈ آر گیون تو پیشن ہو آر ڈیہیڈریٹیڈ بیفور سرجری ٹھیک ہے جب وہ بیفور سرجری آپ کو پتا ہو کہ وہ اپنے آپ کو ڈیہیڈریٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے لازمی یہ چیز کروانا ہے کہ جب سرجری ہو جاتی ہے تو ٹائم کے یا ہارس کی حساب سے اگر دیکھ لے تو ٹونٹی پور یا اسی طریقے سے ون مطلب ٹویل ہارس بات جو ہے اس کو پلیوڈ اگریجوولی انٹریڈیوز کروانا ہے تاکہ اس کی نارمل پوزیشن میں وہ آجا ہے ٹھیک ہے پھر پور اس پروائیڈ بیس آن پیشن ڈیزائر ٹولیڈ آن دے اپ سرجری جب وہ سرجری کرواتا ہے پھر پیشن کوئی بھی ڈیزائر کرواتا ہے کہ ہمیں یہ چیز ہونے چاہیے تو دیریکلی اس کو یہ ڈیزائر کے مطابق اس کو دینا ہے ٹھیک ہے لیکن سالڈ یہ پور پوٹ جو ہے وہ ہم نئی پروڈیو انٹروڈیوز کرواتا ہے کیونکی وہ جو اپینڈیکس کے ایریاز ہوتی ہے اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو پریشر اپلائی ہوتی ہے جب ہم ان کو مطلب سالڈ پوٹ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈیسچارج کیا کہنا ڈیسچارج می بھی فوسیبل آن سالڈیوز سالڈیوز آن مطلب بھائی دیتے ہیں ڈیسکم پارٹ آن 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 کم آن جب ہم اس کو ڈیسچارج کروانے مطلب بناتے ہیں تو ہم کرا سالڈیوز ہم بات میں بھی کروائیں گے لیکن ہم اس کی کمپورٹیبیلیٹی دیں گے اس کو ہر جگہ مطلب ہسپیٹل میں اس کو کمپورٹیبیلیٹی ہے تو ہسپیٹل میں بھی رہے گا اور اگر اس کو مطلب اپنے گھر میں کمپورٹیبیلیٹی ہوتی ہے تو اپنے گھر میں لے جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈیسچارج ٹیچنگ ہم ان کو پروائیڈ کروائیں گے ٹھیک ہے تو ڈیسچارج ٹیچنگ اسی لئے کروائیں گے کہ ڈینکلوڈ انسٹرکشن ٹو میک افالو اب اپوائیمنٹ فارس سوچرز ریموویل ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو ایڈوکیٹ کروائیں گے کہ سوچرز کو جو ہے اس کو ریموویل کرنا ہے جو ڈیز مطلب اس کو آپ انسٹرک کرواتے ہیں یا مطلب پلینک بناتے ہیں انسٹرکشن کیر اکٹیویٹی گایڈ لائنز انٹریزمشن آپ نارمل اکٹیویٹی ویدن ٹو ٹو فور ویک تو ٹو ٹو فور ویک میں وہ اپنی نارمل اکٹیویٹی جو ہے وہ دوبارہ سروائیو مطلب بحال کروا تھے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے نہیں کروانا چاہئے کروا بھی سکتے لیکن کروانا نہیں ہے کیونکہ اس کی کیر کرنا ضروری ہوتی ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس کی سٹریچر جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ سیویر پین جو ہے وہ پروڈیس کروا تھے تو ہم ان کو ایڈوکیٹ کروانا ہے کہ سب سے فیلے اپنے آپ کی مطلب کیا ہے کہ حفاظت ہے جب آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے تو پھر آپ ہر کام کرواتے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کرواتے ٹھیک ہے ان کیس ان کیس ویر دیر ایسا پوسیبلیٹی آف پروٹونایٹس ڈرینک می بھی لیفٹ این پلیس اٹھ دہ انسیشن سائٹ اور پیشن اٹریس پار کمپلیکیشن آ ٹھیک ہے تو جب وہ ان کیس ایسے کی پوسیبلیٹی آف پروٹونایٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب اس کی پوسیبلیٹی پروٹونایٹس کی ہو جاتی ہے تو اس کو ڈرین کروانا ہے می بھی لیفٹ این فلیس این سیشن انسیشن سائٹ اور جو انسیشن سائٹس ہوتی ہے تو اس کو فناہ کرنا ہے اور پیشن کیونکہ اس میں بھی رسک ہوتی ہے نا تو پیروٹونیم جو ابڈومین ہوتی ہے تو اس کی چانسز زیادہ ہوتی ہے جب وہ کوئی بھی مطلب واش وغیرہ کرواتے ہیں تو اس ٹائم پہ واش کرنا بھی مطلب کمپلیکیشن کی طرف جانے کی ایک سٹپس ہوتی ہے تو واش اور اسی طرح ڈرین نہیں کروانا ہے ٹھیک ہے انسیشن سائٹ کو لازمی آپ نے پورٹونا ہے پہر اس کے بعد ہمارے پاس کلوز لیومینیٹر پر سائن اپ انسٹرسٹائنل ابسٹرکشن سیکنڈری ہیمریج تو یہ چیزیں سیکنڈری آپ نے لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اور ہیمریج نہ آجائے یا ابسٹرکشن جب سیکم میں ہو جاتی ہے تو پھر اس پر پریشر پڑتے ہیں اور جو سوچر آپ نے لگائی ہوئے ہیں مطلب وہ اوپن ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور مسئلے جو ہے کریئٹ ہوتی ہیں تو وہ کلوز لیومینیٹر کرنا ہے بار بار اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے سیکنڈری اپسس میں ڈیولپ ان دا پریویس انڈر دا ڈیفرام اور ان دا لیور لیڈنگ ٹو این ایوالویٹ ٹمپریچر ان کرنیز پلس ریٹ ان لیکو سائٹس کاؤنٹس ٹھیک ہے تو پھر آپ نے جو پس و غیر سیکنڈری پس ہونے کی چانسز تو ہوتی ہے کیونکہ یہ تو ابڈامین میں اندر بھی سوچر لگا ہوا ہے اور باہر بھی سوچر لگا ہوا ہے اور اسی طریقے سے انڈر دا ڈیفرام لیور اور یہ سب چیزوں کی جو ٹمپریچر جب ایوالویٹ ہوتی ہے تو پلس ریٹ بھی انکریز ہوتی ہے جب سیکنڈری اپسس ہو جاتی ہے اپسس جب پس پارمیشن ہو جاتی ہے اور سیویر پارمیشن ہو جاتی ہے تو پہر اس کے جو ہم چھک کرواتے ہیں تو لیگو سائٹس سے پلس ریٹس سے اور ٹمپریچر کو ایوالویٹ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیکنڈری اپسس ابھی ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنڈیکٹو میں جو پروسیجر ہوتی ہے سرگی کے لیے اس کے بعد بھی آپ کی ٹمپریچر پلس ریٹ اور یہ چیزیں نئی مطلب نارمل میں نہیں آتی تو پھر اندر کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے پرائر ٹو ڈسچارڈ دنرز پرائر ٹو ڈسچارڈ کرنے کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے پریسکرپشن بھی کروانا ہے آہوم کیر بھی آہوم کیر نرد جو ہیتے ہیں وہ بھی آسس اس کی جو کیر سائٹس ہوتے ہیں جو اپنڈیکٹو میں جو انسیشن ہوا ہے اس کو آسس کرنا ہے تاکہ کوئی امپلکے جو واؤنڈ ہیلنگ صحیح طریقے سے ہو جائے تاکہ کمپلکیشن نہ ہو جائے پھر ہم اس کی آسسمنٹ کروائیں گے جو ہم نے مطلب پروسیجر کروائی ہے ٹھیک ہے جو پین منیجمنٹ ہم نے کی وہ ہوا ہے یا میلرجسک نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے جو وائٹل سائن ہے وہ نارمل پہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے تر نمبر فائنڈ میں وہ بتاتی ہے کہ ہم اس جو ایریاز ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے منیج کریں گے مختلف قسم کی جو انسپیکشن اور فالبیشن پرکشن اور اسکلٹیشن سے دیکھیں گے پھر آسس کریں گے ایک لائنٹ کی سرجیکل سائٹ جو ہے تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کی مسئلہ تو باؤل پانکشن نارمل باؤل تو ڈیسٹ اپ نہیں ہوا ہے اور یہ نارمل ہے یا نہیں پھر ہم اس کی جو پیڈ بیگ لیتے ہیں کلائنٹس کے پیملی اور ایوالویڈ سیٹسپیکشن اور پروائیڈ کیئر اینڈریس اینی کنڈیشن کنسرن تو پھر اس سے ہم یہ چیز انسٹک کرواتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں ڈیریکلی جو ہے کیا کر لیں کنسرن کر لیں ہم سے بات کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اپینڈیکس تھا اپینڈیس ہم نے یہ ڈیس آرڈر پر لی ٹھیک ہے لارج اور سمارڈ انڈسٹائن گئے ہیں تو اگر کوئی بھی پیسٹن ہو تو ڈیریکلی کنسرن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویلکم موسٹ ویلکم اور اگر آپ کے مینور سینلیچ رحمت پر نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے ہمارے لئے موٹیویشن ہوتی ہے خدا حافظ ارنا خیال رکھئے